سوالے دارم سبی کا بریک کے بعد بریک میں جانے سے پہلے آپ کو ہم نے دیپاک پرکاش کی دیپاوالی دکھائی تھی اب آپ کو ہم سیدھے جمشید پور لیے چلیں گے جہاں پورو مکہ منتری رگورداز اپنے پریبار کے ساتھ پوجہ ارشنا کر رہے ہیں اور سیدھی تصویریں لائف تصویریں اسکلوزے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیون بھارت پر جمشید پور سے یہ تصویریں آئی ہیں جہاں پورو مکہ منتری سا بیجو پی کے راسترے اوپادیش رگورداز اپنے گھر میں لکشمی اور گنیش کی پوجہ کر رہے ہیں پورا پریبار زوران ان کے ساتھ موجود ہے پورے بدویدھان کے ساتھ پوجہ کو سمپن کیا جا رہا ہے پرباد ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہے لائف پرباد جو تصویریں آ رہی ہیں پوچھا ارشنا شروع ہو گئی ہے وہاں پر بلکل شریف دیکھیں راج کے پورو مکمتری رگورداز اپنے پورے پریوار کے شاہد گنیش لشمی کی پوجہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو پوتر ودی کی جو بیکٹی ہے وہ بھی آگروتی دکھا رہی ہے اور راج کے پورو مکمتری رگورداز کی دھرم پتنی رکمنی دی بھی ہے وہ بھی گنیش لشمی کی پوجہ کی جاتی کی کر رہے ہیں نیسیت ہے جس طریقے سے آج دیپا والی میں پرکاس کفر ہر کوئی اپنے گھروں میں ماں لشمی اور گنیش کی پوجہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سکھ سمردھی اور کی تامنا کرتے ہیں اور راج کے پورو مکمتری رگورداز بھی پوجہ کر رہے ہیں دیکھیں ان کی چھوٹی سی نتنی ہے ان کے سامنے وہ ساتھ میں کھڑی ہیں اور ان کے پوتر جو ہیں آرتی کے تیاری چل رہے ہیں اور آرتی ہونے کے بعد پوجہ سمپن ہونے کے بعد سارے لوگ بہار جائیں گے اور آتیس باجی کریں گے یہ پرمپرہ کئی شالوں سے چلے آ رہا ہے پہلے گھر میں پوجہ پاٹ کی جاتی ہے پوجہ پاٹ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ بہار میں جا کر آتیس باجی کر رہے ہیں دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ اگربتی لے کر پوجہ کی جاری ہے اور چھوٹی سی جو ان کی نتنی ہے وہ بھی ہے دیکھیں یہ جو اگربتی ہے وہ دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ پوجہ اگربتی دکھا کر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں نسید ہے یہ پورا شہر میں اگر اس طریقے سے کہیں شارب کی لگتا ہے الگ الگ جگہوں میں الگ الگ لوگ اپنی طریقے سے پوجہ پرمپرہ ہیں کیونکہ یہ چھتیز گڑی سماج سے آتے ہیں اور چھتیز گڑی سماج کی جو پوجہ ہوتی ہے وہ لوگ کی ہوتی دیکھیں لائک ہوتی ہے سب سے خاص بات ہے یہ کہوں گا کہ گولیا کو دکھائیں یہ گولیا کے بھی ایک الگ مہت ہوتا ہے گولیا میں دیا لگایا ہوا ہے دیکھرے برتی جل رہا ہے اور یہ اس کی پوجہ کی جاتی ہے اور یہ ہاتھی گھوڑا جس کو کہا جاتا ہے یہ جو کھوئی ہے کتنے خوبصورت طریقے سے دیکھیں یہ پالی میں دیپ جل آیا گیا ہے دیپ جل رہا ہے اور یہ دیکھیں وہ اپنی نتنی کو کہہ رہے گی بھگوان کو دکھاؤں راجی کے پرمپنی انتر رگورداز پورے پریوار کے ساتھ پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ پوجہ ختم ہوگا شارب تو اس کے بعد بہار میں جائیں گے پورے پریوار کے ساتھ میں دیکھیں آرتی ہو رہا ہے یہ آرتی گنیس لشمی کی آرتی کی جاری ہے اور آرتی کے بعد بہار جائیں گے اور بہار جا کر آتیز باجی کریں گے پورے شاری اگر پتا دوں کہ الگ الگ جگہوں پھر لوگ اپنی طریقے سے پوجہ کرتے ہیں چاہے وہ راج کے پور کھنٹی ہو چاہے بیدھائک ہو چاہے منتریوں سب اپنے گھروں میں پوجہ پاٹ کرنے کے بعد آتیز باجی کرتے ہیں بھی کامنا کرتے ہیں کہ پریوار کے سکھ سمردی کی کامنا کرتے ہیں یہ آرتی ختم ہونے کے بعد شاری میں کوشش کروں گا راج کے پور کھنٹری سے بات بھی کروں کہ کیا سکھ کامنا دیتے ہیں آج دپا والی ہے ماکالی کی بھی پوجہ ہوتی ہے اور پوجہ کے ساتھ ہی پورے شہر میں ایک طرح سے کہیں آتیز باجی چالی ہو جاتے ہیں حالانکہ شاری تھوڑی سے شام کے وقت بارش بھی ہوئی تھی جو ہموان لگایا جا رہا تھا کہ بارش بھی ہو گیا اور بارش بھی ہو گیا اور دیکھیں یہ آرتی گا رہا ہے میں سیدھا لائپ چھوڑ دیتا ہوں آرتی لوگ گا رہے ہیں جائے گنے آرتی لوگ گا رہا ہے جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش دیوا ماتا جا کی پاربتی پیتا مہا دیوا ہار چڑے پول چڑے پان چڑے ار چڑے میوا لڈوان کا بھو گیا کی سند کرے سیوا جائے گنیش جائے گنیش جائے گنیش دیوا ماتا جا کی پاربتی پیتا مہا دیوا دکھائیے درشکوں کو ہم آپ کے پاس واپس لوٹیں گے جب رگو اداس اپنے پریوار کے ساتھ آتش بازی کریں گے تو بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے اور تمام تصویروں کے لیے ماتا جانکاریوں کے لیے اور تمام جانکاریوں کے لیے اور تمام شکریہ دکھئے گا